نرسا کے بڑھلا ڈھال اس ست بجلی وفاق کارا لے کے سمک شب وفاق کے مینڈلز کرمی نو ستری مانگ کو لے کر انشت کالی اندھرنا پر بیٹھ گئے جانکاری دیتے ہوئے مینڈلز کرمی نے بتایا کہ اس سے مہنے کے تیس دن کام لیا جاتا ہے لیکن چھبیس دن کا ہی پیمنٹ دیا جاتا ہے یا تک کہ جب بجلی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اپنی بائک سے گنتا ورستان تک پہنچتے ہیں لیکن اس کا خرچ بھی انہیں نہیں دیا جاتا انہوں نے کہا کہ جب تک مانگے پوری نہیں ہوں گی تب تک ان کا پردرشن جاری رہے گا ہم لوگ کو تیس دن کا جو کام لیتے ہیں اس میں تیسو دن حجری ملنا چاہیے روی بار کو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں جو کہ 26 دن کا ہی پیسہ ملتا ہے تو وہ ہم لوگ چاہیں گے کہ تیس دن کا پیسہ ملے اور 24 گھنٹا جو مانگے جو رات ہو چاہے صبح ہو چاہے دین ہو لائن کا چیز ہے کبھی بھی کوئی بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں جیسے فون آتا ہے ان کو تورت ٹھیک کرنے کا کام سبھی ساتھی لوگ کرتے ہیں تو 24 گھنٹا کام کرتے ہیں تو اس کو ڈیویڈیٹ ہونا چاہیے کہ 8 گھنٹا ہو چاہے 12 گھنٹا یہ سب کچھ نیم ہو اور اگلی خبر ہے ہزاری باگ کی جہاں پر راشتری پریس دیوست کا آئیوجن نے کیا گیا میڈیا سنگوشتھی اس موقع پر آئیوجیت کی گئی سنگوشتھی کا وشہ راشتری نرمار میں میڈیا کی بھومی کا تھی اس میں ہزاری باگ کی ویبینس ہستاؤں سے پتہکاروں نے اپنی باتوں کو رکھا اس موقع پر اپائیک نیاسی ساہے نے کہا کہ پتہکاریتہ ایک دھرم ہے اور سبھی کو اس دھرم کو ریبھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پتہکاروں سے ہی میں پتہ چلتا ہے کہ جنردہ کو پریشانیاں کیا ہیں میں بھی پتہکار کے پریوار سے بلوگ کرتی ہوں آپ نے جو جو باتیں رکھی جن لوگوں کو ہم لوگوں نے سہیا ان سبھی باتوں سے پھونکتا سہمت ہوں بہت سارے ایشیوز ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں چالنجز ہیں اور اس ورش کے بارے میں نے بات کرے تو رول آف میڈیا نیشن ملے گیا پریس اور پتہکاروں کا راشتہ نگمان میں کیا سہی ہوگیا اس پر نوگ آج بات کر رہے ہیں سمپات کیے پیچ جسے پڑھنا بہت جنوری ہوتا ہے اور جب آپ اسے پڑھئے گا تو آپ کو دین دنیا بھارت کے سبھی چیزوں کے بارے میں اٹھ ساس سبھی چیزوں کے بارے میں اوہر آل ویو ملتا ہے تو میرے جو سہاچار پتھروں سے ہوا یہی سے ہوا تھا میں بہت چھوٹی تھی سکس اور سیون کلاس میں ہی دادا جی نے مجھے پتھر کا پیپر پڑھنا سکھایا تھا جو میں آج کہنا چاہوں گی اگر میں امید کروں گی آپ کو بڑا بھی نہ لگے جو ہم لوگ جب تیاری کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ پریس جو ہے فورٹ دیموکریسی کا ایک بارٹ ہوتا ہے ایک پیلر کی طرح ہے اور جب میں آئی ہم لوگ یہاں پہ آئے جب تیاری کرتے تھے تو ہم نے ہندو گہ ہندو انٹر ایکسپریس یہ سب ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں